اسلام علیکم دوستو اشرف چوہدریف سیلس ٹینر فاتح ابیتس میں نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں ہر روز میں آپ کے لئے ایک ویڈیو ایسی بناوں گا کہ بینگ ایسٹوڈنٹ اف قرآن پاک میں بڑا دنہ سا طالب علم ہوں قرآن پاک کا بڑا پرانہ قرآن پاک کے وہ اسباق جس کا ہماری عملی زندگی میں بہت گہرا تعلق ہے جو ہمیں سکسسفل بناتے ہیں اور ان کی اگر ہم فیلئر بن جاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ تیسرا سبق لے کر آیا ہوں دو ویڈیوز یوٹیوب پہ لگ چکی ہیں دوستو ڈسیپلن نظم و ضبط یہ اللہ کی سنت ہے پوری کائنات کا جو چلانے والا ہے وہ ہی اپنے آپ کو ڈسیپلن کا پابند کر چکا اپنے ہی ڈسیپلن کا پابند کر چکا یہ اس کی مجبوری نہیں ہے یہ بلکہ اس کی اصول پسندی ہے اس نے جو فیصلہ کر دیا اسی کے اوپر وہ قائم ہے اپنے فیصلے کی وہ خلاف ورز نہیں کرتا اللہ کی ساری کائنات میں آپ کو جو چیر نظر آتی ہے وہ ہے نظم و ضبط وہ ہے ڈسیپلن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ ڈسیپلن میں ہے جو لوگ امان کے بعد ڈسیپلن کی پابندی کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو ڈسیپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں روڈ پہ ڈسیپلن کی خلاف ورزی کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگے گھر میں ڈسیپلن کی پابندی کی خلاف ورزی کریں گے تو گھر میں لڑائیے جگڑے ہوں گے ہمارے ملک میں اس وقت جو افرہ تفریح پھیلی ہوئی جو غربت پھیلی ہوئی ہے یہ بھی کسی ڈسیپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہے میرے سامنے اس وقت قرآن پاک ہے اور صورت ملک کی میں میں بھی تلاوت کر رہا تھا میں پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری اللہ نے جو آسمان بنایا زمین بنائی جو کائنات بنائی اس میں جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ہے ڈسیپلن اللہ کی تخلیق میں آپ کو کہیں پہ بھی تفاوت نظر نہیں آئے گی لیک اف ڈسیپلن نظر نہیں آئے گی ڈسکریپینسی نظر نہیں آئے گی انکنسسٹنسی نظر نہیں آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرد یہ الباس رہا نظر دوبارہ دڑا ہوئی حال طرح من فطور آپ کو کوئی فطور نظر نہیں آئے گا کوئی لیک اف ڈسیپلن نظر نہیں آئے گا کوئی آپ کو انکنسسٹنسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ ربط ہوگا سسٹم ہوگا اور سسٹم اسی وقت چلتا ہے جب ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے جو ہی ایک کڑی وائولیٹ کر دے گی اپنے سسٹم سے ارادہ ہو جائے گی پوری امارت درہم برہم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ آپ اگر بار بار بھی نظر دڑاؤ گے تو آپ کی نظر ہر دفعہ ناکام ہو کر واپس آ جائے گی خاصے اند وہو وہسیر ناکام ہو جاؤ گیا آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ملے گی سوائے ڈسسپلن کے دوستو آج کی اس ویڈیو سے اگر آپ ایک چیز پک کر لیں وہ ہے کہ ایمان کے بعد آپ کی زندگی میں ڈسسپلن بہت چاہیے روزہ ڈسپلن کا نام ہے روزہ ہمیں ڈسسپلن سکھاتا ہے کتنے بجے اٹھنا ہے کتنے بجے جاگنا ہے کتنے بجے سہری کرنی ہے کتنے بجے افتاری کرنی ہے پانچ منٹ دیر سے آپ افتاری نہیں کر سکتے پانچ منٹ پہلے دیر سے آپ سہری نہیں کر سکتے ہر چیز ڈسسپلن کے ساتھ ہے آپ کو سب کو آئیڈیا ہے کہ میں چونکہ فاتحہ جبیتہ سوں شوگر کے پیشنٹس کی میں شوگر کنٹرول کروانے کی جو ٹیم ہے اس کو میں لیڈ کرتا ہوں شوگر بھی لیک اف ڈسپلن کی ویسے ہوتی ہے زندگی سے ڈائیٹلی ڈسپلن نکال دیں ہر جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے جو جس چیز کو بھی للچارہ جی آپ کا وہ کھانا شروع کر دیں وہ آپ کی باڈی میں جا کر ہر چیز کا ایک عمل کا ایک رد عمل آتا ہے جو چیز بھی کھاتے اس کا نتیجہ نکلتا ہے شوگر بھی آج اگر آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن لے آئیں کتنے بچ جاگنا ہے کتنے بچ سونا ہے کتنے گھنٹے سونا ہے صبح ووک کرنی ہے شام کو ووک کرنی ہے ایکسرائز کرنی ہے میری باڈی میں کس کس چیز کی ضرورت ہے میں نے وہ کھانی ہے مجھے کیا چاہیے مجھے میں نے وہ کھانا ہے کون سی چیز ہے جو مجھے نقصان دیتی ہے اسے میں نے دور رہنا ہے جب اس چیز کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے میٹابولک ڈیزیز یعنی شوگر ہوتی ہے تینکی وری مچ دوستو آپ اسی ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ یہ فیس موک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس موک کے پیج کو آپ لائک کریں اگر یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو یوٹیوب کے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں یہ ویڈیو چار دوستوں تک